انہوں نے اپنا گھر خاص مٹی سے بنایا تھا اس گھر میں داخل ہونے کے لئے بہت سے سراغ تھے وہ یہاں لاکھوں کی تعداد میں رہتی تھی وہ آپس میں محبت و اتفاق سے رہتی تھی ان کا آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا سب اپنے اپنے حصے کا کام کرتی تھی اور اتمنان سے زندگی گزارتی تھی مگر پھر اس گھر میں توفان آ گیا مسیبت بیٹھے بٹھائے آئی تھی یہ ایک دو شاخہ زبان تھی وقفے وقفے سے یہ لیس سار زبان کسی سراغ کے دریئے گھر کے اندر داخل ہوتی ان میں سے بہت سی اس زبان کے ساتھ چپک جاتی اور پھر زبان باہی چلی جاتی ایسا حملہ ان کے گھر پر پہنی بار ہوا تھا پہلے تو وہ سب گبرا گئی اس حلچل میں جانے نقصان زیادہ ہوا پھر وہ سب اپنے گھر کے محفوظ کونوں میں دبگ گئیں خوف اور صدمے کی وجہ سے ان سب کا برا حال تھا چپ کافی ورکت گزر گیا تو ان میں سے چند ہمت کر کے اپنے گھر سے باہر نکلی باہر کوئی نہیں تھا ہار ایتلی زمین پر گھر کے چاروں طرف لکیرے سی نظر آ رہی تھی وہ اپنے دشمن کو دیکھ نہیں پائی تھی اور جنہوں نے دیکھا تھا وہ زندہ نہیں رہی تھی اب وہ سب سب جوڑ کر بیٹھ گئیں آگے کیا ہوگا کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ دشمن کا مقابلہ کس طرح کریں گی جہاں تک میں سمجھتی ہوں ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے سنہری سردار چمٹی بولی جس کی زبان اتنی بڑی ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا کالی چمٹی بولی دشمن نے ہمارے گھر کا راستہ دیکھ لیا ہے ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے سویر چمٹی نے رائے دی گھر چھوڑ کر کہاں جائیں گے سنہری چمٹی نے اتراز کیا جان بچانی بیتر ضروری ہے تمام چمٹیوں نے اس خیال کو پسند کیا پھر تمام چمٹیاں کتار بنائے اپنے گھر سے باہی نکل پڑی انہیں اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ بھی تھا اور پھر سے نیا گھر بنانے کی فکر بھی تھی اب انہیں مناسب جگہ کی تلاش تھی چلتے چلتے وہ ایک کھیت میں داخل ہوئیں یہ کھیت گاؤں کے ساتھ ہی تھا انہوں نے دیکھا ایک مرگی کھیت میں کٹکٹاتی پھیر رہی ہے اس کے ساتھ چھین چوزے بھی موجود تھے وہ سب کھیت میں اپنی خوراک تلاش کر رہے تھے نرہ مٹی پر اپنی چونچ اور پنجے چلا رہے تھے چمٹیوں کا کافرہ چلتے چلتے رک گیا انہوں نے ایک اچھیم منظر دیکھا تھا ایک بلی چھپ کر مرگی کے بچوں کو تار رہی تھی وہ مناسب موقع کی انتظار میں تھی جیسے ہی اسے موقع ملتا وہ چوزہ اچھک کر بھاگ جاتی مگر ایسے میں مرگی کو بلی کی موجودی کا احساس ہو گیا ادھر بلی نے چوزے پر حملہ کر دیا ادھر مرگی پھر پھراتے ہوئے اڑی اور بلی سے پہلے اپنے بچے کے پاس پہنچ گئی مرگی نے اپنے پنجوں سے بلی کو نوٹ ڈالا بلی قدرے ہٹ کر کھڑی ہو گئی کٹ کٹ کٹاک مرگی ہوشیار ہو کر کھڑی ہو گئی تھی وہ غصے میں تھی اس نے بلی پر پوری کور سے حملہ کیا کٹ 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 در کے مارے بلی نے دور لگا دی اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ایک ماں نے خود سے طاقتور دشمن کو بگانے پر مجبور کر دیا تھا چمٹیا حیرت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی اس منظر نے انہیں ایک اچھا سبق دیا تھا دشمن سے ڈرنا نہیں چاہیے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے مشکل سے بچنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دینا مشکل کا حل نہیں ہے دشمن تو نئے گھر میں بھی آ سکتا ہے اب چمٹیوں کے اس خافلے کے لیے سفر جاری رکھنا ناممکن تھا ایک نئے جوش اور ولولے کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کیا اپنے گھر پہنچ کر انہوں نے سکون کا سانت لیا اب انہیں دشمن کا انتظار تھا اب وہ متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی راز سکون سے گزری پھر نئے دن کا آگاز ہوا انہوں نے سرسراہت کے آواز سنی اور پھر انہوں نے دیکھا سراخ میں سے بڑی سی لیسار زبان گھر کے اندر داخل ہوئی تمام چمٹیاں دوسرے سراخوں سے گھر سے باہر نکل آئیں پھر ان سب کا دل دھک سے رہ گیا ان کا دشمن ایک سام تھا صاحب ان کے گھر کے اوپر کنڈلی مارے بیٹھا تھا وہ بار بار اپنی دو شاخہ زبان سراخوں میں داخل کر رہا تھا مگر ہر بار ناکامری کی وجہ سے اسے گصہ آ رہا تھا حملہ سرداد چمٹی نے چیخ کر کہا بیشمار چمٹیاں سام کی طرح بڑی وہ چمٹیوں کے حملے سے غافل تھا چمٹیاں ان کے جسم پر سوار ہو گئی اور پھر سب کی سب نے ایک ساتھ سام کو کٹ لیا سام اچانک آنے والی مسئیبہ سے گھبرا گیا چمٹیاں اسے پیدر پہ کٹنے لگیں گصے میں سامپ نے اپنی دھوم پٹھکی بہت سی چمٹیاں نیچے گیر پڑی بہت سی دھوم کے نیچے آ کر کچلی گئی گرنے والی چمٹیاں اٹھی اور پھر سی سام کے جسم پر سوار ہو گئی اب تو سامپ اور زیادہ گھبرا گیا کارٹنے کی وجہ سے ہونے والی چوبن کا احساد بہت شدید تھا سامپ نے ایک بار پھر دھوم پٹھکی مگر اب چمٹیاں ہوشیار ہو چکی تھی وہ سامپ کی جسم کے ساتھ چمٹی رہی اب تو سامپ تڑپ کر ایک سمت دوڑا اس کے دوڑتے ہی چمٹیاں اس کی جسم سے لگ ہونے لگی کوئی یہاں گری تو کوئی وہاں سامپ نے تو پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا چمٹیاں اپنے گھر کے پاس اکٹی ہو رہی تھی بہت کم جاننی نقصان ہوا تھا چاند چمٹیاں زخمی بھی تھی مگر خوشی کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اتحاد کی طاقت سے اپنے بڑے دشمن کو بھگانے پر مجبور کر دیا تھا خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بچا لیا تھا جب وہ تمام چمٹیاں اپنے گھر میں داخل ہو رہی تھی تو سنہری چمٹی کی بیٹی نے مسومیت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پوچھا امی اب وہ سامپ تبارہ یہاں نہیں آئے گا نہیں آئے گا اور اگر آیا بھی تو ہم سب مل کر پھر اسے کٹیں گے امی بولی میں بھی امی وہ مسومیت سے بولی ہاں تم بھی جس قوم میں تم جیسے بچے ہو کوئی دشمن اس کا کچھ نہیں بگار سکتا سنہری چمٹی کا سرفقر سے بلند ہو گیا